اٹرنی جنرل صاحب نے بھی جواب دے دیا پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے بھی جواب دے دیا سبتین جو سپیکر ہیں پنجاب اسیملی کے ان کے بحاف پہ بھی میں نے جواب دے دیا سماعت شروع ہو چکی ہے دو دن ہو گئے ہیں فیلحال جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل صاحب ہیں وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا دائر اختیار ہے ریویو پیٹیشن کا ریویو پیٹیشن میں کیا آپ کیا کیا چیلنج کر سکتے ہیں کیا آپ نظر سانی کی جو سکوپ ہے وہ قانونی طور پر کیا ہے تو یہ ہاری ٹیکنیکل بحث ہو رہی ہے فیلحال لیکن عدالت نے چیف جستس صاحب نے ریمارک پاس کیے ہیں آج ابزرو کیا ہے انہوں نے کہا ہے اور اٹرنی جنرل صاحب بھی اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی قانونی بحث کر رہے ہیں اس سے پہلے تو جو ہوتا رہا ہے وہ ارثمیٹک ہی ہوتی رہی ہے کہ سات میمبر جیجز یا سپانچ میمبر بینچ تھا یا تین میمبر بینچ کا فیصلہ تھا تو اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ باتیں کی اب لیکن آپ کو قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ وہ باتیں یا وہ آرگومنٹس یا وہ بحث کریں جو آپ نے پہلے بحث نہیں کی تھی لیکن چونکہ یہ آئینی معاملہ ہے چونکہ یہ معاملہ قوم کا ہے سٹیزنز کی فنڈمنٹل رائٹس ہیں اس لیے ہم آپ کو پوری طرح سنیں گے آپ آرام سے بحث کریں آپ کو ہم سنیں گے تو یہ بحث اس طرح چل رہی ہے ابھی کل بھی دن بحث کا ہے اور اس کے بعد یقینی طور پہ جب وہ ختم کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل تو اٹینی جنرل صاحب اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی بحث کریں گے پھر ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنی موقع پیش کریں حکومت کی طرف سے یہ نکتہ سامنے آیا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے لگانے کا سوچا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسی صورت پر پابندی لگ سکتی ہے تحریک دیکھیں پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی ایک بہت پہلے جماعت اسلامی پہ اور وہ بڑا فیمس کیس ہے مولانا مودودی صاحب نے فائل کیا تھا جہاں پابندی لگا دی تھی بین کر دیا تھا جماعتوں کو تو وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ بین نہیں کر سکتے یہ بنیادی حق ہے ہریکہ کے پلٹیکل پارٹی بنائے جہاں تک کوئی رائٹس کا تعلق ہے کوئی اگر لوگ کسی پوٹیسٹ کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو وہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے وہ ایک انفرادی ایکٹ ہوتا ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے لیکن اس کی بنا پہ پلٹیکل پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو جو کہ ٹیررزم پھلا رہی ہو یا اتشار پھلا رہی ہو تو اس کے لیے مختلف قوانین ہیں اور مختلف رولز ہیں لیکن یہ اس قسم کی اقدام اگر اٹھایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہی عدالت جو ہے ایک ہی دن میں اس قسم کی اقدام کو کل ادم قرار دے دے گی دیکھیں یہ عمومن ہوتا ہے کہ ایک آرڈر آتا ہے اس میں ایک دیا ہوتا ہے کچھ ریزنگ اور کچھ ڈیٹیل ابھی ریزنگ آنی ہوتی ہے لیکن چونکہ ریویو کا ٹائم پیریٹ دیا گیا ہے روز کے مطابق کہ آپ نے تیس دن کے اندر اندر ریویو فائل کرنا ہے اس لیے عمومن رول فائل کر دیا جاتا ہے ریویو اور اس کے بعد اس کی سماعت بھی ہو جاتی ہے یہ ایک بڑا اہم اس وقت کیس اس لیے ہے عام جو کیسز سے بالتر ہو کے یہ اس کی اہمیت زیادہ ہے اور وہ اس لیے ہے کہ یہ اس وقت پنجاب میں کوئی اسیمبلی نہیں ہے اس وقت کے پی کے میں کوئی اسیمبلی نہیں ہے جو ہماری پچاس فیصد سے زیادہ پاپولیشن ہے پاکستان کی ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے اور اگر الیکشن نہ ہوں اگر اسیمبلیاں نہ ہوں تو قانون سازی نہیں ہو سکتی حکومتیں نہیں بن سکتی اور لوگوں کا جو بنیادی حق ہے وہ ان کو نہیں مل سکتا بلکہ میں تو کہوں گا کہ آئین جو ہے وہ آگے چالی نہیں سکتا تو اس وقت جس سیچویشن میں ہم ہیں اس سیچویشن میں میری نظر میں کیر ٹیکر حکومتیں جو کے پی کے میں ہیں اور پنجاب میں ہیں وہ غیر آئینی ہیں وہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ غیر آئینی ہیں غیر قانونی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آئین جو ہے وہ میری نظر میں قتل ہو چکا ہے اس کا آئین اس وقت ایک طرح سے ابیانز میں ہے کیونکہ اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا اور الیکشن نہیں ہو رہے تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے عدالت یہ ریویو کو سن رہی ہے اور اسی لیے وہ انتظار کیے بغیر کے ڈیٹیل ریزن نہ بھی آئیں وہ جو جو جس بجا سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریویو فائل کیا ہے اس کی سماعت عدالت نے شروع کر دی ہے جی دیکھیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں چھوڑتی ہیں عدالتیں بیل گرانٹ کرتی ہیں لیکن ابھی آپ کسی اور کیس میں ریسٹ کر لیا جاتا ہے یا آپ جیل سے بھی رہا ہو کے دروازے سے ہی باہر نکلتے ہیں دوسرے دروازے سے آپ کو ریسٹ کر کے اندر لے کے چلا جاتے ہیں وہ تو یہ ایک آئین شکنی ہے یہ ایک ایک ایسا سیچویشن ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ انار کی ہے یعنی کہ اس وقت کوئی قانون ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے ادھر اس ملک میں اور یہ چیز درست نہیں اس پہ بھی بارحال ایکشن تو لے گی عدالت الٹیمیٹلی ابھی پیٹیشنیں فائل ہو رہی ہیں اور ایک اور پیٹیشن بھی ادھر فائل ہوئی ہے جس میں اس قسم کی ہی استعداد کی گئی ہے کہ یہ یہ جو اقدامات ہیں اور جو جو کام ہو رہا ہے اور جو جس طرح کاروائی ہو رہی ہے لوگوں کو ریسٹ کرنے کی یہ اس سے لوگوں کا عدالتوں سے کئی امپلیمنٹیشن جب نہ ہو تو عدالتوں سے بھی ایک طرح سے وہ اتر جائے گا ان کا اعتماد یہ نہیں ہونا چاہیے کسی ملک میں اچھا علی زفر صاحب یہ بتائے گا کہ اگر جیسے واقعات ہوئے حالی آگا اگر پارلیمنٹ پبندی لگاتی ہے جیسے جب ہی توہین پارلیمنٹ کا قانون بھی ہے تو ایسی صورت میں عدالت اس پیسلیج میں کوئی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے جبکہ اور پبندی لگانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سیاسی جبکہ جہاں تک پارلیمنٹ کا سوال ہے ان کی قانون تو ایک بل کے صورت میں تو آیا ہے کنٹیمٹ آف کورٹ کا لیکن میری نظر میں وہ ذرا مشکل قانون ہے وہ آرٹیکل سیونٹین اور جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں آئین میں جتا ذکر ہے ان کے خلاف لگتے ہیں پرائیما فیشہ اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کل کو چیلنج ہو اور وہ کل ادم قرار دے دیں میں ایک چیز میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا ایک کنفیوجن ہے بہت سارے لوگوں کو اور پارلیمنٹیرینز کو بھی ان کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے عدالت کا کوئی اختیار نہیں کہ اس قانون کو وہ کل ادم قرار دے لیکن ایسی بات نہیں بلکہ آئین خود ہی کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ آئین کے خلاف کوئی قانون بنائے گا تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ اس کو کل ادم قرار دے سکتی ہے اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہزاروں کا قوانین ہیں جن کو عدالتوں نے عدالتوں میں چیلنج ہوئے ہیں اور عدالتوں نے ان کو کل ادم قرار دیا ہے اسی بیسیز پہ تو یہ کوئی اس کو آپ پارلیمنٹ کا یا عدالتوں کا تصادم نہ سمجھیں یہ ایک روٹین میٹر اور آئین کے بلکل این مطابق ہے جنہاں ڈالتے ہیں اپنے فیصلے منوانے پر ناکام نظر آتی ہیں سپریم کورٹ سمجھے چیف جسٹس صاحب کی تو فیصلے وہ ہوا میں اڑا دیئے گئے اس کو مجھے نظر رکھتے ہوئے چیف جسے جب سپریم کورٹ میں آپ کو کوئی غم غصہ نظر آتا ہے جی دیکھیں سپریم کورٹ بڑا تحمل سے کام کر رہا ہے اور بلکل آج چیف جسٹس صاحب نے درست فرمایا تھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں انصار دینے کا عوام کو وہ ایک طرح سے ڈیوائن ہم جو احکامات ہیں ان کے اوپر ابن درامت کر رہے ہیں اور ہم تحمل سے ہی سنیں گے ہم اپنے آپ کو نہ تو وہ تیبتاج دکھاتے ہوئے نہ تو ہم اپنے آپ کو غصہ دلوائیں گے نہ ہم کسی سے نراز ہوں گے ہمیں پتا ہے لوگوں نے بہر کیا کیا ہے ہمیں پتا ہے پارلیمنٹ میں لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی اپنا تحمل سے قوت برداش دکھاتے ہوئے ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے تو میرا خیال ہے یہ ایک درست پالیسی ہے ہمیں بھی پیشنٹلی اپنا قوت برداش دکھاتے ہوئے اپنی بحث پیش کرنی چاہیے عدالتوں میں تاکہ عدالتیں فیصلہ کر سکیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے اور الٹیمیٹلی یہی ہونا چاہیے حصول سر ہر گزرتے دن کے ساتھ جو کھلاڑی ہیں اپنی کپتان کا ساتھ چھوٹے جا رہے ہیں یہ ایسا اچانک کیوں ایسا ہوا ہے کہ آپ کے اپنے ہی بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ حدم اعتماد کر رہے ہیں میں خیال ہے امران خان صاحب نے اس کو صحیح ٹرم دیئے ہے اس کی کہ فورسٹ ڈائیورس فورسٹ ڈائیورس یعنی کہ زبردستی کر کے کسی سے طلاق لینا تو یہ میں خیال ہے وہی فریز اس کے اوپر لاغو ہوتا ہے اس قسم کی سیچویشن پہ